آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف جو کہ اس رکو کی آخری آیت مبارکہ ہے آیت نمبر باون تلاوت کرتے ہیں لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّرَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِمْ وَلَوْا عَجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّمَا مَلَكَتْ يَمِينُكْ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا لفظی ترجمہ کرتے ہیں لَا نَحِنْ يَحِلُّ حَلَال لَكَ تمہارے واسطے ان نساء عورتیں من سے بعد ان کے بعد وَا اور لَا نَحِنْ يَكَ تَبَدَّلَا تم بدل ڈالو بِهِنَّا ان سے من ازواجین اور بیویاں وَا اور لَوْا اگرچہ آجَبَكَ خُشْ لَگے تم کو حُسْنُهُنَّا ان کا حُسْن إِلَّا مَگَرْ مَا جِنْكَ مَالَكَتْ مَالِكَ ہوئے يَمِينُكَ تمہارے دائیں ہاتھ وَا اور کَانَا ہے اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اُوپر کُلِّ ہر شئیءٍ چیز کے راکیبہ نگے بان اس آیت مبارکہ کا بامحورہ ترجمہ کچھ یوں ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو خواہ ان کا حُسْن تم کو کیسا ہی اچھا لگے مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی لوڈیوں کے بارے میں تم کو احتیار ہے اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے آئیے بچو بڑھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے مفہوم کی طرف تو اس آیت مبارکہ کا ربط اگرچہ پچھلی آیات کے ساتھ ہے لیکن یہ آیت مبارکہ پچھلی دو آیات کے کچھ عرصے کے بعد نازل ہوئی تھی اس آیت مبارکہ میں حکم یہ فرمایا جارہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پچھلی رخصتیں دی گئیں اور اب حکم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھیں گے ان کو چھوڑ نہیں سکتے اور مزید نکاح اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے ہاں مگر لونڈیوں اور باندھیوں کی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہے کہ جتنی مرضی وہ رکھ سکتے ہیں اس ارشاد مبارکہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اول پچھلی آیات میں جو احکام فرما دیے گئے ان کی بابت فرمایا جارہا ہے کہ ان کے علاوہ مزید کی گنجائش نہیں ہے نہ ہی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجودہ بیویوں کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ مزید کر سکتے ہیں البتہ لونڈیوں کی حوالے سے حکم برقرار ہے کہ لونڈیوں کو اپنی ملکیت بنایا جا سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد نہ کسی بیوی کو چھوڑا اور نہ ہی کسی سے نکاح کیا دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے دنیا اور اس کی آسائشوں کو چھوڑ کر اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو احتیار کیا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جائز نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دیں اور ان کی جگہ کوئی اور بیوی لے آئیں تو یہ تھا اس آیت مبارکہ کے دو مفہوم جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے اگرچہ اس آیت مبارکہ میں بھی رخصت دی جا رہی ہے باندیوں کی حوالے سے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے نکاح کرنے کی بھی پچھلی آیات میں اجازت دی گئی تھی لیکن یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کر لی جائے یا مزید نکاح پر نکاح کرتے جائیں کیونکہ انسان کے لیے یہی ہے کہ جتنا وہ اپنی ضرورت کے مطابق کر سکے جیسے کہ ایک مرد ہے اس کو چار شادیوں کی اجازت دی گئی ہے تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک بیوی کو صرف اس لیے چھوڑ دے کہ اس کو کسی اور کا حسن پسند آ گیا ہے وہ کسی اور کو پسند کرنے لگا ہے تو اب ایک کو چھوڑے گا تو تب ہی چار کی گنتی پوری کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس ظن کی ممانعت فرمائی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا جارہا ہے تو امت کو بھی چاہیے کہ وہ ان تمام مسائل میں احتیاط برتے یہ تھا ہمارا رکو نمبر چھے جس کی ہم نے آیت نمبر اکتالیس سے لے کر آیت نمبر باون تک تشریح و وضاحت کی امید کرتی ہوں آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی اگلے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی تب تک کیلئے ٹوٹوریو ڈاٹ پی کیسے اپنی اسلامیت انسٹرکٹرز یا نسار کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ